مینفیسٹیشن ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کئی ساری ڈیفینیشن ہے لیکن اس کی جو سب سے آسان ڈیفینیشن ہے کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ فیزیکل ریالٹی بنا سکتے ہیں اپنے تھوٹس، فیلنگ اور بلیو سے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس بھی چیز پر فوکس کر رہی ہے اسے آپ اپنی ریالٹی بنانے جا رہی ہے آپ میڈیٹیشن یا ویجولائیزیشن کے دوارہ مینفیسٹ کر سکتے ہیں یہ پروسس مینفیسٹنگ کہلاتا ہے فور ایگزامپل آپ ایک نیو جوب پانے کی سوچ رہی ہے اور اب بس اسی پر فوکس کر رہی ہے جو آپ کو چاہیے تو آپ کے تھوٹس اور فیلنگ بھی اسے کے راؤنڈ بننے لگتی ہے آپ اپنے گول کو پانے کے لیے میڈیٹیشن اور ویجولائیزیشن کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ریالٹی کو مینفیسٹ کرنے کے لیے بہتی کاریگر ثابت ہوگا تو اب آپ نے یہ تو جان لیا ہے میڈیفیسٹیشن کا مطلب کیا ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں میڈیفیسٹیشن کام کیسے کرتا ہے لو اف اٹریکشن کی طرح یہ میڈیفیسٹیشن جہاں پر آپ کے تھوٹس اور آپ کی انرجی آپ کے سپنوں کو سچ کر سکتی ہے اگر آپ ہمیشہ نیگیٹیو باتیں سوچتے رہتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کم سمجھتے ہیں تو آپ نیگیٹیو انرجی کو اٹریکٹ اور میڈیفیسٹ کرتے ہیں میڈیفیسٹیشن میں سب سے پہلی اور سب سے جروری چیز ہے اپنے تھوٹس اور فیلنگز کو اچھے سے سمجھنا اگر آپ نیگیٹیو فیل کرتے ہیں تو ساید آپ اپنے ڈریمز کو سچنا بنا پائیں اس لیے اپنے مائنڈ کو فری اور کلیر رکھنا بہت جروری ہے اگر آپ میڈیفیسٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو میڈیفیسٹیشن کے لیے صرف تھوٹس اور فیلنگ ہی جروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایکسن کی بھی جرورت ہے بہت سے لوگوں کے پیسے کے ساتھ پور ریلیسنسپ ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی پیسے کو میڈیفیسٹ نہیں کر پاتے اور جس کا ریزلٹ بھی کبھی فائننسل سکسس نہیں پا سکتے اس کا سب سے بڑا کاران ہے پیسے کو لے کر ان کا بیلیو سسٹم اس لیے صحیح بیلیو سسٹم بہت جروری ہے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں چلیے سکس ٹیپ سے سمجھتے ہیں نمبر ون آپ کو کس لیے پیسہ چاہیے اسے لے کر کیلئے ایٹی رکھے ہو سکتا ہے پیسے سے آپ کو اپنا کرجہ اتارنا ہو یا اپنی فیملی کو ایک سٹیبل لائف دینی ہو جتنے بھی پوائنٹس دماغ میں آئے ان سبھی کو ایک لسٹ میں لکھ لے یہاں بہت جروری ہے نمبر ٹو آپ کو کتنا پیسہ چاہیے یہ بھی ڈیسائیڈ کریے ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت کام ہو اور آپ کو ان کاموں کے لیے پیسے بھی کم چاہیے اس لیے ایک سپریڈ سیٹ بنائیے کہ آپ کو کن کن کاموں کے لیے پیسے چاہیے اور کتنے چاہیے اگر پوسیبل ہو تو ایک سپیسیفک نمبر لکھئے نمبر تھری ایک ویلثی پرسن کی طرح بی ایو اور ایکٹ کرے لو اف اٹریکشن کا بیسک رول ہے لائک اٹریکٹ لائک مجھے آپ ہی بتائیے آپ کس طرح سے پیسے اٹریکٹ کریں گے اگر آپ ایک پور پرسن کا مائنڈ سیٹ رکھیں گے امیر آدمی کی طرح ایکٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کو دھیر سارے پیسے سپینڈ کرنے ہیں جو کس پوائنٹ پر آپ کے پاس ہے ہی نہیں اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی آپ ایکسپینسیو تھینگ خرید سکتے ہیں کئی ہولیڈیز پر جا سکتے ہیں نمبر فور پیسہ ایک اچھی چیز ہے اس تھوڑ پروسس کو ڈیولوپ کریں ان ایفرمیشنز پر فوکس کریے جو آپ کو پوزیٹیو فیلنگ پر فوکس کراتی ہیں مطلب آپ خود کو اس طرح سے پیس کریے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہیں اور آپ بہت ویل دی ہیں نمبر فائف پیسے کے لئے ویجولائز کریں اب تک تو آپ ویجولائزیشن کا مطلب جان چکے ہوں گے اور ساید آپ نے دو تین بار پریکٹس بھی کی ہوگی تو کسی ایسی جگہ جائے جو شانت ہو اور کچھ سماؤن چیزوں کو ویجولائز کرنے میں لگائے جنہیں آپ اپنی ریال آئیف میں چاہتے ہیں اپنی ساری انرجی اور کنسنٹریشن اسے اپنی دماغ کی آنکھوں سے دیکھنے میں لگائے اس کو اتنا زیادہ ریال بنانے کی کوسس کریں جیسا کی ویسا باپ کے پاس پہلے سے ہے آپ کے ڈیزائر کا آؤٹکم کس طرح سے پروجیکٹ ہوگا اس کی بلکل بھی چنتہ نہ کریں آپ کا فوکس صرف اس اینڈ ریزلٹ پر ہونا چاہیے جسے آپ نے چاہا ہے نمبر سکس پیسے کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے ایکشن جرور لے اگر آپ کو کوئی سپیسیفک کام کرنے کی اچھا ہو رہی ہے تو آپ اس بارے میں سو سکتے ہیں آپ کے ایکشن کیا ہوں گے آپ کو خود ہی سوچنا ہوگا جب آپ ان سبھی سٹیپس کو کریں گے تو یونیورس آپ کی لائف میں ایسے ریسورسز لائے گا جن سے آپ ویسے مینیفیسٹ کر پائیں گے جو آپ کو چاہیے نیچے کانٹو بتائیں ویڈیو کیسا لگا چینل پر نئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں